کیوں ملی یہ سزا اللہ کو شاید یہی منظور تھا یہاں کیا ہونا پلیس آئیسا بیٹا ہی بٹھتے ہیں شکر ہے شکر ہے شکر ہے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو اور امی کو حج پہ بھیجتے ہوں اے بیٹا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش نکھے یہ ہماری دلی مراد ہے یہ تم پوری کروئے ہماری حج پہ جانے کے بعد آئیسا کیا کرے گی آپ لوگ آئیسا کی فکر مات کریں میں اسے اپنے ساتھ کراچی لے جاؤں گا بھائی یہ تو تم بہت اچھا کروگے بیٹا اللہ تمہیں جزا خیر دے تم نے ہماری دلی مراد پوری کر دی لانیال بیٹا تم نے تو بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا تمہیں فرض ہے میرا میں ایک کام کرتا ہوں آج ہی آپ لوگوں کے ویزے کے لیے اپلائے کر دیتا ہوں ہمارے لئے خوش وقتی ہے بلکل بلکل بہت خوش رہو بیٹا ہمیاب رہو آباد رہو موسیقی 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 ہلو ہلو کس کا فون ہے پتہ نہیں کوئی نوشی ہیں وہ میرا فون سے فون ہے ہم دانیال یہ فون کس نے ریسیف کیا تھا وہ میری خالا کی بیٹی ہے ایف ایم نوٹ رونگ کیا یہ وہی لڑکی سے تمہاری پیرنٹس تمہاری شادی کروانا چاہتے تھے ہاں اگزیٹلی وہی ہے دانیال پھلیز تم اس لڑکی سے دور رہو اپنا والٹ اپنا موبائل سب اس سے بچا کے رکھو واپنا نوٹم گریں میں دوری ہوں ایک بکر میں دوری ہوں تو مبائل بچے تو اس نے اٹھا لیا آپ جو پیس سے زیادہ بات کرسکتا رکھو ہیں اگر آمن گرنٹس چاہر نوٹ نوٹ باپا با رچے ہیں نوٹ آپ تیری سزا ختم ہونے والی ہے بیٹا مجھے پتا ہے بس پہ چلدی سے شادی کی تیانیاں شروع کر یہ سدھر نہیں سکتا آنے عائشہ کی ایسی ہے کیوں نہیں یہ سزا آجائے بتاؤ کہ مجھے مسکر رہی ہو ہاں میں تمہیں بہت مسکر رہی تھا میں بہت سا دھر مسکر رہا ہوں تو پہ روکا کس نے آجاو ابھی تو نہیں آسکتا ایک دو دن میں آجاو گا اے یہ تو بھولی گئی تمہیں پتا ہے مجھے تمہیں گود نیوز دینی ہے ہاں شور پاپا مان کے ہیں ہاں رہی کہتا ہے کہتا ہے تمہیں گود نیوز تم اپنے پیرنٹس کو اپنے ساتھ ہی لے آؤ پاپا سے ملاقات ہو جائے گی جنرہ ابھی ابھی تو مشکل ہے اصل میں خالہ کی دیت ہوئی ہے تو امی اور ڈائر تو نہیں ہا سکیں گے بہت بہت چلو ٹھیک ہے تم دیکھ لینا اوکی بھائی تیک کر بھائی سنے ہم یہ نوشین کون ہے آپ مسکرہ کیوں رہے ہیں کچھ پوچھا ہے میں مسکرہ نہیں تو کیا کرو شک کر رہی ہوں شک نہیں کر رہی ایسی پوچھو میرے ساتھ آفیس میں کام کریں آپ کی پرسنل اسسٹنٹ ہے اسسٹنٹ کہاں سے آگئی میری کولیک ہے تو وہ آپ کو کال کیوں کر رہی ہے اسے نہیں پتا آپ چھٹیوں پر ہے عیشہ اسے پتا ہے ایکشلی کچھ فائلز کے بارے میں پوچھنا تھا اس لئے کال کی تھی آفیس ورک یہ دیکھو عیشہ جو کچھ تم سوچ رہی ہو وہ وہ فتری ہے لیکن trust me تمہارے لاوہ میں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتا موسیقی 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 میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں تو پھر مجھے لے چلے نا اپنے ساتھ کراچی میرا بس چلے میں تمہیں آج ہی اپنے ساتھ لے جاؤں کراچی موسیقی اب پریشان نہیں ہو میں اب بہت جلد آپ کے پاس کراچی آنے والی آپ نے تو مجھے لاہور گھمایا نہیں لیکن میں آپ کو پورا کراچی گھماؤں لاہور سے میں تمہیں مل گیا پھر لاہور گھومنے کی کیا سب ہوتا ہے بس ایسی ہستی رہا کرو تمہاری دانیال سے بات بھی بیٹھی ہے جی ہاں کب آ رہا ہوں دانیال کل آ رہا ہے شاہ ایسا کرتے ہیں دانیال کو کل دنوں پر بلا لکتے ہیں کیا خیال آپ کریں کل کیوں ایک دو روز کے بات بلا لیں گے اس سے بات بھی تو کر لیے اور ساتھ ساتھ کنڈولنس بھی کر لیں گے کنڈولنس سکتو ٹھیک ہے لیکن اور کوئی بات مت کیجے گا کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہے تو پھر میں اس سے آفیس میں بات کر لوں گا اور کنڈولنس بھی یہ ٹھیک رہے گا آہ اسکیوز می ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھا یہ شائنہ کو کیا ہو گیا ہے وہ آپ کو کہاں مل گئے میں جاغنگ کر رہا تھا تو وہ بھی آئی بھی تھی وہاں واغ کرنے میں نے بات کرنا چاہا لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا کوئی بات ہوئی ہے کیا بہتر ہوگا اگر آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اگر تم ایسی سی آف کرو گی نا مجھے تو میرا دل تمہاری طرف ہی لگا رہ گا اچھا اگر ہم کراچی شفٹ ہو جائیں اپنے ساتھ امی اور ڈیٹ کو بھی بلا لیں گے کیا خیال ہے کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے of course ہو سکتا ہے اگر مجھے کمپنی والے اکومیڈیشن دے دیں تو میں جل سے جل ٹکٹس بک کروا دوں گا لیکن دانے آل اتنی ساری پیکنگ کرنی ہوگی اور پھر سارا فرنیچر اس کا یا کریں گے you just don't worry about anything میں ہوں نا سب ہو جائے گا now smile that's like a good wife اب مجھے سی off کرنے تو چلے چلے let's go اممہ تم کو پتا ہے نا پری سزا ختم ہونے والی ہے بیتا مجھے پتا ہے بس پہ جلدی سے شادی کتا یاریا شروع کر بیتا یہاں سے دکل کر کوئی کام دھونی کے موقعی تلاش کر دیں شادی بھی ہوتی رہے گیا میار کر دی ناپو والی بات کام ہو گیا ہے ساری سیٹنگ بٹھا دیے میں نے بس بہار آنے تو سب کام شروع ہو جائیں گے نزیر سریگر کی کام کر گا تو ہے اور کونسی تو یہاں سیٹنگ کر لیے بتا اور ایک بار باہر تو آنے تو سب بتا دوں گا یہ سدھر نہیں سکتا دیں سکتا سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں ٹھیک تو کہہ رہا ہے شادی کرنے کا کہہ رہا ہے اچھا ہے ناپو سمیداری پڑے گی تو سدھر جائے گا میرا بچہ آئیشہ کیسی ہے ماں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں گا کہاں ہے آئیشہ ہمیں نہیں مولوک آئیشہ کہاں ہے سلام بھابی نے ہم سے تعلقات توڑ دیئے تھے ایسے کیسے توڑ لیے تعلقات بچپن سے منگیتا رہو میری کوئی مجھے اس سے الگ نہیں کر سکتا اور ایک بات اور بتا دوں کسی نے ہم کو الگ کرنے کی کوشش کی نا سوال میں دیکھ رہوں گا منیت منیت بیٹھا میری بات سن ہماری شادی ضرور ہوگی مجھے نہیں کرنی تم سے شادی سن لیا تم نے کیسے نہیں کرنی شادی شادی تو کرنی پڑے گی تمہیں دو نہیں مسیبت کھڑی کر دی اس نے بڑا سوختہ تمہیں یہاں آنے کا اب بتاؤ آئیشہ کہاں ہے ارے یہاں سے چھوٹ کر جب گھر پر آئے گا تو ہمارا تمہارا جینا حرام کر دے گا یہ پوچھ پوچھ کر آئیشہ کہاں ہے آئیشہ کہاں ہے آئیشہ کہاں ہے بس چھت کر جائیں یہاں پہ تماشا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ساری باتیں ہم گھر پہ بھی کر سکتے ہیں چلو گھر چلو چلے تانیال مجھے تمہاری خالہ کی موت کا بہت افسوس ہے سر بس چھو اللہ کو منصور پھر 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 ہم ساری کہ میں اور سکینہ تتوین پر نہیں پہنچ سکے اگر آ جاتے تو تمہارے پیرنٹس سے بھی ملاقات ہو جاتی ہیں چھو اب تمہاری والدہ کی طبیعت کیسی ہے ان کے لئے تو بہت بڑا صدمہ ہوگا بہن کی جدائی چھو سر بہت بڑا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سبر آ ہی جاتا ہے چھوڑا تمہاری وقت کے ساتھ سبر آ ہی جاتا ہے اب تانیال اگر تم مناسب سمجھو جب بھی تم ایزی ہو تمہارا دل چاہے تو ہمارے ساتھ آگے دینر کرو بیٹا ٹھیک ہے سر جیسا آپ بولے جواب کھے سو دو میند توجہن اس ٹو نائت شور سر میں آ جاؤں گا اوکی بیٹا پیر ایسا ہے کہ باقی باتے دینر پہ ہوں گی ٹھیک ہے سر تمہاری خالہ کی ڈیتھ کا سنکے مجھے بہت افسوس ہوا کیا بیوار تھی وہ ہاں ہاں ہارٹ پیشنٹ تھی اوہ اب اب تمہارے پیرنٹس کیا کہتے ہیں وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں پھر پھر یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں لیکن ایک بات تو ہوتا ہے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا کیا کیا ایمین کہ تم اپنے پیرنٹس کے اگنس جاؤ گے دنیا کی بھی اگنس جانا پڑا تو جاؤ گا آپ کے لئے موسیقی جی ہلو اچھا تو کتنے دن میں ویزا پروسس ہوگا موسیقی موسیقی اوکے ٹھیک ہے میں پھر آپ کو چیک بھی سوا دوں گا اور اگر کوئی دوسری ضرورت پڑی تو تو بھی مجھے بتا دی چیئے موسیقی اوکے موسیقی مجھے بس فکر ہو رہی ہے کہ مرید تھوڑے دنوں میں جیل سی رہا ہو کر آ رہا ہے جیل میں نے ہو رہا ہے اور آپ ہیں کہ اسی بات پر تمہیں فکر میں دھوں موسیقی مرید چینل سے نہیں بیٹھے گا تم نے دیکھا نہیں کس طرح آئیشہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا تم خود بتاؤ میں ان سوالوں کا اسے کیسے جواب دوں گا ارے کچھ بھی بول دیجے گا ویسے بھی آئیشہ لاہور جا چکی ہے اب تک تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہوگی اگر اسے یہ پتہ ہوگا تو ہماری زندہ ہی عزام کرتے گا عزام مجھے تو بتانے کیا کرے گا مجھے در لگ رہا ہے در اتنا گھبرانے والی کونسی بات ہے میں اسے سمجھاؤں گی وہ سمجھ جائے گا سائرہ بیگم اگر تمہاری بات سمجھنے والا ہوتا یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں سمجھیں اچھا سنے وہ رشتہ کرانے والی ناہید ہے میں نے اسے کہا ہے تو کینگی تمہارا بیٹا جیل سے آ جائے گا تو میں ایک سے ایک لڑکیاں دکھاؤں گی وہ آئیشہ کو بھی بھون جائے گا ایسا کیا دیکھ رہے ہیں تمہارا بیٹا جیل سے آ رہا ہے کوئر دوبای سے نہیں آ رہا یوں لڑکیوں کی تصفیر ہے اسے دکھاؤں گی اور جیل میں وہ آدھی مجرم اور جرائن پیشہ لوگوں کو ساتھ رہ چکا ہے سمجھی مجھے تو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہیں منیر بھی اللہ نہ کریں کیسی باتیں کریں ہمارا بیٹا کوئی آدھی مجرم تھوڑی ہے منیر جیسے لوگ جیل جا کا سودھتے نہیں اور بگڑ جاتے ہیں اللہ رحم کرے اس پر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پیرنٹس کو مناؤں تو نوشین میرے ساتھ میری بی بی اور اور اس گھر کی بہو بن گا آپ سی وی اوپر گئے تھی کیا ٹائم ہی نہیں ملا میں جب آؤں گی نا کراچی تو ہم ہر ویکنڈ پہ وہاں جائیں گے شور جو کچھ دانیال نے اپنے پیرنٹس کے بارے بتایا اس کو جاننے کے بات اسی ٹوکے بھی تھی ہو کیوں نہیں لی یہ سجا اللہ تم میں اوتا اللہ 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 مانگی لیکن تج ہاں یہ تو تو یہ موق تو کے ایک بار کانیال میں مانگ مانگ وہ میری شادی میری کزن سے کروانا چاہتے انہوں نے کہا اگر اپنی مرضی سے میں شادی کروں گا تو لیکن تو پھر محبو روش دفیر بنا بنا ڈavy بنا کو لک برای کچھتے ڈپ کچھ besten ڈپ 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 ڈی مچ سن ملے روز اپنے پیر شرنس آشین میں اور اس تجھے تم سرم نکل روز تجھے کے . . . . . . . . مدیقہ ہمارے دار مدیقہ مدیقہ جب پر پر شوٹ اپنی منا امامگ 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 اینا ایش اپ اوکس اوکی اینا پورے پیرنٹس کو منا تو ٹھیک جا ہا ہوگے بنانے کش تو پھر لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ ایک بار ہمیں نوشی سے پوچھ لینا چاہیے وہ کیا چاہتی ہے ہاں ٹھیک ہے ایسا کر لے میں 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 نوشین کو بلا تو ٹھیک 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 ہے 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 میں تین کیو پس بیٹی 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 اب آئیں گے بیٹی بیٹی روز بیٹی والفل بیٹی 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 تنش شاور سو جائے بولو ایسے فلحال تو او یا تم رکھ لے تو سب تائر کہاں دیں گے لاتسی ایسے ایم سب ایم 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 روشی 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 ماری صور ماری روشی جما راشتل شکریہ 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 میں نے اور تمہاری ممہ نے تمہاری شادی تھوڑی ڈلے کر دی مجھے میں کوئی سمجھے نہیں پاپا جو کچھ دانیال نے اپنے پیننٹس کے باتے بتایا ہے اس کو جاننے کے بعد اسی ٹوکے بھی تھی ہو یہاں چیزا نہیں ٹھوکے ٹھpf ٹھ ٹھœ ٹھیک ڭ.' ٹھے ہماری نوشن اعتراض نہیں لیکن سر کہنے کی یہ دیکھ دیکھو وہ وہ پیرنٹس کو کو بیو ہوں بیو ہوں آجوں گا آجوں گا آجوں گا آجوں گا آجوں گا م lungs آجوں گا آجوں گا شکر اللہ کا بیٹا تم بھی دانیال کے ساتھ کراچی چلی جانا ورنہ مجھے اور تمہاری ڈیڈی کو فکر لگی رہے گی تمہاری جی امیل دانیال آئیں گے تم کے ساتھ ہی کراچی چلی جاؤں گے یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا ورنہ ہم لوگ پریشان رہتے تمہارے لیے وہ دانیال کہہ رہے تھے کہ جب اس پر آپ لوگ ہت سے واپس آئیں گے تو ہم سب کراچی شفٹ ہو جائیں گے نہیں بیٹا ہم کیا کریں گے ہی کراچی شفٹ ہو پر ساری زندگی یہاں لاہور میں گزار دی پس تم لوگ کراچی میں اپنی گھل ترستی بسالو میں اور تمہارے ڈیڈی آتے جا کریں گے ہم نہیں لیکن آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیں گے تو گھر میں بہت رونک رہے گی رونک تو بیٹا بچوں سے ہوتی ہے میں حج پہ جا کے دعا کروں گی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو چاند سا بیٹا دے اور اگر بیٹی ہو گئی تو تو کیا ہوا بیٹے بھی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی اولاد بیٹی ہی تو عطا کی بس جو بھی ہو خیریت کے ساتھ ہو یہ دعا کرنی چاہیے امیل اس وقت تو آپ میرے ساتھی رہیں گی نا ہاں بیٹا کیوں نہیں بس تم اس کے ساتھ کراچی چلی جا نا اور ایک نصیحت بھی کرنی تھی میں نے تمہیں شوہر کو کبھی اکیلانی چھوڑنا چاہیے ورنہ دوریاں تنہائی کا سبب بن جاتی ہیں اور کوئی بھی مرد تنہائی برداشت نہیں کرتا کبھی ہم نے نیکسٹ فرائیڈے تمہارا اور نوشی کننے کا فکس کیا مرد تنہائی میں نے تمہارے لیے بہت اچھی سی شیروانی سیلیکٹ کیا ریلی ہم کراچی جا رہے ہیں نا ہاں جا رہے ہیں کتنا مزائے گا نا ہم دونوں ساتھ ہوں گے بہت مزائے گا کیوں ملی یہ سزا کیوں ملی یہ سزا کیوں ملی یہ سزا کیوں ملی یہ سزا دانیال بیٹا ہم نے نیکسٹ فرائیڈے تمہارا اور نوشی کننے کا فکس کیا ہے تمہارا کیا خیال ہے جیسا سر آپ لوکو ٹھیک لگے جیس گریٹ ارے ہاتھ تم بتا رہے تھے کہ تمہارے پیرنٹس ہجوے جا رہے ہیں کب جا رہے ہیں اب بس جیسی ویزہ لگ کر آ جائے گا پھر انشاءاللہ روان کیا ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہوں گے تمہارے پیرنٹس ایک عظیم سعادت حاصل کرے جا رہے ہیں جی سر دانیال بیٹا ہماری طرف سے اپنے والدین کو بہت بہت مبارک کہنا اور ان سے کہنا کہ ہمارے لی بہت دعا کریں تو پھر کم جا رہے بیٹا لاہور سر بس ایک دو دن نہیں ضرور جا بیٹا ضرور بس اب میو ڈرائیٹ خیریت سے بھاج کر کے آ جائیں تو پھر انشاءاللہ ہماری شادی کی خوشکبریوں نے سنا ہوں گا انشاءاللہ دیکھو دانیال تم ہمارے بیٹے کی طرح ہو ہمیں پوری امید ہے کہ تم ہمیں کبھی مایوس نہیں کریں سر میں بادہ کرتا ہوں میں آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں ہرے یار کیا یہ سر سر لگا رہا ہے پاپا کہوں مجھے اچھا لگے گا جی جی سر پاپا اچھا تم دونوں بیٹ کے باتیں کروں آپ سر آئین مجھے آپ سے ضروری بات کرنے ہیں ہاں شیور بائے بائے آو دانیا وہاں پہ چل کے بہتے ہیں آو دانیا آپ میں نے تمہارے لیے بہت اچھا سی شروعانی select کی ریلی اور اس کی امبرویٹری اتنے مزی کی ہے نا اچھا سی شروعہ اچھا ہی ہوگی اچھا ہی ہوگی شروعہ 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 کو ہمارا نکاح ہے اوکے آج آنا واپس اینا آج آنکر تو مری اور سناو خالدہ کیسی تبیت ہے تمہاری اللہ کا بہت کرم ہے میں اور رحمت خیر سے حج پہ جا رہے ہیں اچھا اللہ تمہیں بہت بہت مبارک کرے یقین جانو مجھے دل سے خوشی ہو رہی ہے ہاں اللہ کا بڑا کرم ہے میں کس کس نعمت کا شکر ادا کروں واقعی یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے کہ تمہیں اللہ کی گھر سے بلاوا ہے بس دعا کرو کہ وہ تمہارا حج قبول کر آمین سم آمین خالدہ تم سے ایک رکیس تھی ہاں ہاں کہو میری شائنہ کے لئے دعا کرنا اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور اسے ہدایت دے ضرور کروں گے ہما شاہینہ میری پہ بیٹیوں جیسی ہے اگر تم نہ بھی کہتی نا تو بھی میں اس کے لئے دعا ضرور کرتی بلکہ میں تو آج بھی اس کے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی اس کو ہدایت دے پھر بھی خالدہ حج پہ جانے سے پہلے مجھے اور میری بیٹی کو دل سے معاف کر دینا ارے ہماں کیا کر رہی ہو بار بار معافی مت مانگو مجھے شرمندہ مت کرو پیس شرمندہ تو مجھے میری بیٹی نہیں کیا ہے خدا کسی کو ایسی اولاد نہ دی اچھا تم پریشان نہیں ہو اللہ تعالی سب ٹھیک کر دے گا کرم کرے گا اپنا پریشان نہیں ہو انشاءاللہ اچھا تم جوستو لو میں تو اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالی مجھے اپنے در پہ کب بلائے گا اللہ نے میری ساری دعا سن لی اور میری بیٹے نے ہماری خواہش پوری کہتے ہمارا دانیال دنیا کا سب سے اچھا بیٹا ہے اللہ تعالی تمہیں ترقی دے بیٹا تمہیں صحت دے زندگی دے آمین امین یہ تو میرا فرض ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کو تم جیسا بیٹا اور عائشہ جیسی بہو اتا کرے بس ایک حسرت ہے میری کہ اچھا ہوتا اگر میں اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنی بہو کے ساتھ حج پہ جاتے اچھا اچھا کوئی بات نہیں انشاءاللہ اگلے سال جائیں گے تو ان کو ساتھ لے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا امی وہ پیکنگ گھمل کر لیا آپ نے میری بہو ہے نا بھائی ہماری ساری پیکنگ اس نے بہت بہلے کر لی تھی اچھا وہ یاد آیا بیٹا کل ہم تو حج پہ جلے آئیں گے تو یہ عائشہ کیا ہوگا اسے تم ساتھ لے کے جا رہا ہو نا جی ڈاڈ عائشہ میرے ساتھ جائے گی کراچی بس یہ بہت اچھا ہو گیا بیٹا اب ہم سکون سے حج کر سکیں گے جی ڈاڈ بیٹا عائشہ کا بہت خیال رکھنا اس کا اس دنیا میں ہمارے سوا کوئی نہیں ہے ہم یہاں بے فکر آپ لوگوں کو میں کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا عائشہ میری سمیداری ہے اسے کوئی تکلیق نہیں پہنچاؤں گا اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے ایسے کیا دیکھ رہی ہو ہم کراچی جا رہے ہیں نا ہاں جا رہے ہیں کتنا مزا آئے گا نا ہم دونوں ساتھ ہوں گے بہت مزا آئے گا آپ نے کراچی دیکھا ہے ہم مجھے اپنے آفیس سے ٹائم ہی نہیں ملتا لیکن اب آپ کو آفیس چھوڑ کر مجھے پورا وقت دینا ہوگا ہم میں پیکنگ کر لوں ہاں کر لو پتہ ہے میں نے تو سوٹ پر ریسائیڈ کر لی ہے کہ کون کون سے لگ کے جانے اب آپ کو باہر کا کھانا نہیں کھانا پڑے گا میں آپ کو لنچ پنا کے دوں گے آفیس کے لیے اور رات کا کھانا ہم دونوں مل کے ساتھ کھائیں گے سیکیلے کھانا نہیں کھایا جاتا وہ کچھ دن پہلے میں نے پیچھا بنایا تھا اببو کہہ رہے تھے کہ آپ کو پیچھا بہت پسند ہے دانیال دانیال کیا سوچ رہے کچھ بھی تو نہیں اصل میں ریپورٹ بنا رہا ہوں تم بتاؤ کیا کہنے کچھ نہیں آپ اپنا کام کرنے مجھے پیکنگ کرنے ٹھیک ہمی ڈاٹ ہاں بیٹا ہاں بس چل رہے ہیں آئیے فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے اور ائرپورٹ جاتے بھی ٹائم رہیے گا بیٹا سامان تو رکھ دیا نا تم نے جی سب رکھ دیا آپ نے ساری چیزیں رکھ لی نا ہاں بیٹا سب چیز رکھ لی چلو چلے آئیے ہماری فلائٹ کب کی ہے فلائٹ ہماری کل کل صبح کی وہ کراچی جا کر ہم رہیں گے کہاں کوئی نہ کوئی بندوستہ ہو جائے گا نا اچھا وہ تم نے پیکنگ کر لی جی تقریبا سب کچھ ہو گیا بس دینے والے کپڑے الگ کرنے چاہے پہیں گے نہیں چاہے نہیں تم پیکنگ کمٹلیٹ کر لو ٹھیک کیا تمہاری کزن بھی وہی پر ہے کونسی کزن وہی جس سے تمہاری پیرنس تمہاری شادی کروانا چاہتے جلسی ہو رہی ہے کیا بجی جلسی ہونا چاہی ہے اتماد بھی تو ضروری ہے اتماد ہے لیکن اندھا اتماد نہیں اپنے ساری بطا ترہ دل لگیا ہے ہم ہریت سے تو ہے ہریت میں جا رائم کی یونیورسٹی میں آگیا ہوں میں کیوں میلی یہ سزا میلی یہ سزا ہلو تھا ہلو مس کہ رہی تو مجھے ہاں مس تو میں بھی کر رہا ہوں نا لیکن کیا کروں کیا کروں اسے کیا میں پہ جلدی سے کراچی آجا اور ویسے بھی اب تو تمہارے ممی اور ڈیڈی بھی جلے تھے ہاں اصل میں مجھے یہاں پر کچھ امپورنٹ کام ہے نا وہ ختم کر ہی ہوں گا اوہ سارا پیشی بتائیں گے کہ ایسا کونسا کام امپورٹنٹ ہے جو مجھ سے بھی چاہتا ہے تمہیں اچھی تنا چاہتی ہو میرے لئے کیا امپورٹنٹ ہے دونٹ فرگیٹ دنس چار دین کے بعد ہمارا نکا ہے سو بھی ہر ہاں تو مریے آل بھی دیو اچھا ایک بات بتاو کیا تمہاری کزن بھی وہی پر ہے کونسی کزن وہی جس سے تمہاری پیرنٹس تمہاری شاہدی کروانا چاہتے اب نہیں وہ آئی تھی بس مل کر چلی گئی باپس ہم ہم کیا اب کچھ رہی کیا ہوا جیلیسی ہو رہی ہے کیوں کیا بجی جیلیسی ہونا چاہی ہے جیلیسی ہونا چاہتے ہیں جیلیسی ہونا چاہتے ہیں جیلیسی ہونا چاہتے ہیں ہاں لیکن پیار میں اعتماد بھی تو ضروری ہے اعتماد ہے لیکن اندھا اعتماد نہیں ہے ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہلا پرومیس ہاں کورس آئی آئی پرومیس اچھا میں میں تمہیں کال کرتا ہوں سب کیا جافتا ہے پیار سب کیا گا اگر جاتا ہے نا تُو سب فریاد ہے نا وہاں ہاں یار گیا تھا ترے باپ نے تو بیجت کردے گھر سے نکال دے کوپی تک اکل نہیں آئی وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جیل کے سلاخے بھی تیرا کچھ نہیں بکار سکتا باپ ہے نا میرا جانتے ہیں مجھے ہاں یار اچھا خیر یہ بتا تیرو دل لگ گیا ہے ہاں مہریت سے کوئی مہریت جرائم کی یونیورسٹری میں آگیا ہوں میں ایسے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ کیا بتاؤں تجھے اچھا کب باہر آرہا ہے یار پھر بگر تو بہر ہو کر رہ گیا ہوں بہر ہو گیا ہے مس کرتا ہے نا مجھے تو تو بھی کچھ کر کے اندر کیوں نہیں آجاتا ارے نہیں بھائی مجھ میں اتنی ہمت کہاں یار جانتا ہوں بچپن سے دھر پھوک ہے تو دھر پھوک نہیں بس کم ہمت ہو یار اچھا دیکھ میری باہر سنکھ میں آپ جا رہا ہوں تو اپنا خیال لگتا اچھا سن اے گھر چکل لگاتا رہا کر تو ڈانٹ کھانی پڑے گی نا کھا لیا کریں میں فکر رہے یار تری فاتر تیرے باپ کی ڈانٹ بھی کھانے کل جمعہ ہے میرا اور نوشین کا نکہ ہے اور میں یہاں آئیشہ کے ساتھ ہوتل میں ہوں کیا کریں؟ کیوں میری یہ سزا موسیقی